جی آپ دو صورت نے میرے عزیز ایسی ہے جہاں انسان ذہاد کیلئے کسی کی اجازت کا معتاج نہیں بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا ہر مرد اور غلام اور عزیز پر فرض ہو جاتا ایک تو ایک کے حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کرتا کہ ہم ایسی ضرورت پر گئے کہ صرف جو منظم فوجب ہو نہیں سب لوگ نکلیں نفیر عام اس کو کہتے ہیں عام اعلان ہو جائے اب ہر مسلمان جو اس کے لئے فرض ہو جاتا کہ سب کو چھوڑ چھوڑ کر نکل کھڑاؤ اور دوسری صورت ہوتی ہے حجوم الادوب کہ دشمن مسلمانوں کسی ملک میں گھس جائے اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی ضرورت نہیں مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو ظالم کے قبضہ سے چھوڑائے اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے اس سے بڑا عزاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا پہلے ہی کنواں بٹھے تو یہ دار الاسلام مسلمانوں کے موالک آپ یقین جانے ہیں وہاں حکمران جو جی چائے کرتے پھر بھگتیں گے ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کیا یہ راکھیں چھوٹی نہیں ان کی شان ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا یہ جیسے ہم نے مکہ موظمہ برباد کر دی اس لیے اسلام کہتا جب دشمن تمہارے مرک میں گھس گیا اب بغیر تو بیٹھی ہو تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوش کریں اور ان کا حالت وہاں سے ختم کریں مگر کیا کریں آپ جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے اتحار تو مہیا کرو پہلی ضرور عقلی بھی یا دین بھی کہتا ہے کہ بغیر اتحاروں کے لئے اب وہ جیسے اللہ علمہ باری صاحب فاضل پرزے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بہی ایمان اگر وہ روک دیں سپیر پاس کس سے جا کرو پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تو مسلمان ایسی خکریاں قیم کرتے ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیر ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس سزا اور پھر آپس میں اتفاق اتحار بھی میرے عزیز ہونا چاہیے جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں تالبان بنے وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ آم سنی ہیں ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں وہ میرے بزرگیہ کئی سارے قتل ہو گئے یہی دماغوں میں سیڑتے رہے کہ وہ شیعہ سٹیٹ ہے تم سنی جب ایسی حال رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعہوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے دوسرے وہ حملہ کر دیتے تھے اب حلاقو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ ہمارا مسئلہ حال کرو نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے ساری سٹیٹی برباد کے تو یہ دو جو ضرورت لیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسرحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کیفیر بنے تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں بلسینی پڑے اور ساتھ آپس میں موتے گئے کسی قسم کا اختلاف جو ہے علامہ اقبال نے جس بارے میں کہا مردہ غلامت کی طرف بھی چارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدل بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے وحدت ہو فنا جس سے وہ وہ الہام بھی الہاد ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو کفر ہو مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو کیوں توڑتے مر کیا کریں بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب نا لوگوں کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ حضیات کرے زبانی کہیں گے کہ ہم مکٹھے ہیں نماز نہیں پڑے دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کس کی جاتے ہیں پوچھا جاتا کیوں نہیں بھئی نہیں وہ تو کافر ہیں مشرق ہیں اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں جو بندی مشرق ہیں وہ کسیں بڑھے لی تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں پہلے تو آپ اس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یہ لگار کریں تو اللہ کی مرضی آئی جی مسئلہ میں نے ارز کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض این ہو جاتا تفاہیہ نہیں رہتا ہے جی مسئلہ میں نے ایسی سوال سے جو سوال سے جو سوال جاتا ہے کہ آپ سوال سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہیں جہاد کی وہ پوری نہیں ہی رہتا ہے لہذا انڈیویجوال جو ہیں انفرادی طور پر گھوش جائیں اور یہ جہاد ہر آدمی پر فرض آپ جہاد کریں اب نبی انکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے گناہ کو نہ مارو جو اتھیار نہ اٹھا اس کو کچھ نہ کہو عورتوں کو نہ مارو بچوں کو نہ مارو درختوں کو نہ جاڑو چیزوں کو نقصان نہ پتھاؤ اب جو جس جہاد کی آپ پتائید کر رہے ہیں انڈیویجوال کی وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی نیکی اور بات کی بے قصور کی اور قصور بار کی تو کس طریقے سے جسٹیفائی اس کو کیا جائے بلکو ڈڈاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہا ٹھیک ہے مظلوموں کے لئے کوئی راستہ کھلا ہی نہ چھوڑا جائے وہ حالت ہو جائے جب سادھی کہتے ہیں کہ جب بلی کعبو آ جاتی ہے اور دیکھتی کہ اب تو میرے نکل کا کوئی راستہ نہیں نہ بینی کہ چون گربہ آج شواد برار بچنگال چشمیں پڑا تو دیکھتا نہیں کہ جب وہ بھی بیباس ہو جاتی ہے پھر وہ پنجا مار کرنا چیتے کی آنکھ بھی نکال رہی وہ کہتی مرنا تو آئی گا اس لئے ان ظالموں نے جو کر لی گیا بیچارے مسلمانوں کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں اس سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ پھر ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے ہو جائے باقی مسئلہ کی حد تک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ دور تھا جب یہ چھانٹی ہو سکتی تھی کہ لڑنے والے صرف میدان میں جاتے تھے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں عورتیں بیٹھیں ہیں اس وقت اگر کوئی ایسا افساد کرتا تو باقی وہ خبیص ہی تھا کیوں ہو جارتا پھرتا ہے مگر اب وہ حالت نہیں اب حالت یہ ہے کہ سارے ملے جوتے ہوتے ہیں اور اسی لئے علماء اسلام کبھی ہم چیزوں سے غافر نہیں جائے پہلے بھی افسرہ پیش آیا تھا کہ اگر کسی جگہ کسی قلعے میں مسلمان مرد عورتیں بچے کافروں کے پاس ٹائد ہیں اب جب مسلمان محاصرہ کریں تو وہ بجائے خود سامنے آنے کے ان کو آگے کر دیں کہ تیر مسلمانوں کے آئیں تو انہیں لگیں تو وہاں علماء سے پوچھا کہ کیا کریں کافر عورتوں بچوں کی بازی مسلمان انہوں نے کہا بلا درہ مار یہ شہید ہو جائے گا یہ بھی ان کی جانے ظاہر ہی جائے انہیں اللہ شہادہ دے گا بچوں کو مگر مسلمانوں کو برباد نہ کراؤں تم بچے عورتیں دیکھتے ہیں خود مارے جاؤں اس لئے دین بے وکوفوں کا دین نہیں ہے حکمت براہ کوئی چارہ نہ چلے تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جس طریقہ سے بھی انہیں ضد کیا جائے ضد کرنا تاکہ یہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اس کے براکات نظر آنے شروع کچھ کہتے ہیں خواج لے جائیں کچھ کہتے ہیں نکال لیں چیخنا چلانا شروع کر لیا اور وہاں بھی آپ آرام کی نیند نہیں سو سکتے ہر وقت خطرہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے تو یہ حالت انہوں نے ڈاک صاحب خود پیدا کی یہ ظرم نائے صاحب تک کرتے تو مسلمان بیش ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ یہی عیسائی سے انہوں نے جب قبضہ کیا ہے یہاں بیتر مچز پر وہ خود لینپور دکھتا کہ ہمارے گوڑے جو تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوپتے گئے مسلمانوں کا خون مگر جب صلاح الدین رحمت اللہ نے قبضہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا سب کو پناہ دی اور اجازت دی کہ حاکم میں رہوں گا مگر عیسائی بلاجیس کھایا کریں یورپ سے زیارت کریں مسلمان اور ان کا زمین اور آسمان کا فرق ہے مگر جب انتہا ہو جائے کوئی راستہ نہ رہے تو پھر تانگ آمد بجانگ آمد کیا کیا ہے اب وہاں فرق کرتے رہے ہیں کہ برے جو ان کو چھانٹے کہاں سے چھانٹے کہاں سے چھانٹے کہاں جو بچے غریب ہیں عورتیں مر گئے ان کے کافروں کے لئے آپ بھی فکر ہیں اللہ ان کو کمپنسیشن دے گا وہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا نرم سزا ہوگی اور چھوٹے بچے تو جنت میں ہی لے جائے گا کافروں کو بھی اللہ وہاں ان کو معافضہ میں دیکھ مگر یہاں بے بسی ہے کیا کریں الگ کہاں کرتے ہیں دی آپ پوچھیں بھائی آپ پوچھیں